علم العلم علم العلم علم العلم تنالجی اسنا تنالجی اسنا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سجد المرسلین اما بعد فاؤد باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ وآصحابکہ یا حبیب اللہ السلاة والسلام علیکہ یا نبیش اللہ وعلا آلکہ وآصحابکہ یا نور اللہ فرمان مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑے گا اللہ تعالی عز و جل اس پر دس رحمت نازل فرمائے گا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدنی چینل کے ناظرین سلسلہ ذہنی اضمائش میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں مرحبہ کہتے ہیں سلسلہ ذہنی اضمائش سیزن فور میں درجہ مدنی کے مدنی مقابلے جاری ہیں طلبہ قریب سے قریب تر ہوتے جارے ہیں حاضری مدینہ اور بغداد شریف کی ٹکٹ کے اور بہت خوش ہیں اور جو آگے کی جانب نہیں بڑھ پاتے بچارے وہ افسردہ ہو جاتے ہیں آج ہمارے ساتھ جو دائیں جانب جو ٹیم ہے اس کا تعلق ہے باب الاسلام سندھ سکر اور یہ ایک مدنی مقابلہ جیت کر آج اس مقام پر کھڑے ہیں اور دبائی جانب ٹیم ہے ان کا تعلق ہے گلزار اتیبہ سرگودہ یہ بھی ایک مدنی مقابلہ آگے کی جانب بڑھ کر یہاں تک پہنچ چکے ہیں دونوں ہی ٹیمیں ایک ایک مدنی مقابلہ جیت کر کامیہ بھی حاصل کر کے آج اس مقام پر ہیں اگر ایک اور مدنی مقابلہ جیت دیا تو انشاءاللہ تعالیٰ مزید آگے کی جانب ان کا مدنی انتخاب ہو جائے گا آئیے پہلے طلبہ کا تعریف حاصل کرتے ہیں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محمد ابراہم بھائی ماشاءاللہ عزوجل دوسرے طالب احمد رضا بھائی آپ کو بھی سلسلے میں خوش آمدید کہتے ہیں مرحبہ کہتے ہیں تیسرے طالب بلال بھائی آپ کو بھی سلسلے میں خوش آمدید مرحبہ گلزار اتیبہ سرگودہ آپ کی جانب محمد قاسم طاری بن محمد سرورت جامرل مدینہ فیضان اتیبہ تھار قاسم بھائی آپ سلسلے میں آئے آپ کو بھی مرحبہ کہتے ہیں دوسرے طالب محمد رہان طاری بن ربنواز مدینہ دیبلا سرگودہ رہان بھائی آپ کو بھی مرحبہ کہتے ہیں تیسرے طالب آج کا سلسلہ کیسا ہوگا طریقہ کار کیا ہوگا کون کون سے سیگمنٹ شامل ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ وہ آپ کو بتاتے رہیں گے لیکن ابھی جاننے جا رہے ہیں کہ سلسلے میں آج کون کون سے سیگمنٹ شامل ہیں آئیے ملاحظہ کرتے ہیں پانچ سیگمنٹ شامل ہوں گے نمبر ایک جواب دیجئے سوال کا نمبر دو شیر مکمل کیجئے نمبر تین مدنی گلدستہ نمبر چار انتخاب کیجئے نمبر پانچ سفر ہے مگر اکیلے تو انشاءاللہ عزوجل آج یہ پانچ سیگمنٹ انشاءاللہ شامل ہوں گے تو پہلا سیگمنٹ شروع کر رہے ہیں اس کا طریقہ کار کیا ہوگا کس انداز سے طریقہ کار کس انداز سے سلسلہ ہمارا آگے بڑھے گا تو انشاءاللہ یہ بتائیں گے ہمارے احمد رضا بھائیہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں جی کیا طریقہ کار ہے بتائیے مدنی چینل کے ناظرین کو پہلے سیگمنٹ میں ہر ٹیم سے پانچ سوالات کیے جائیں گے اور ہر سوال کے درست جواب پر انہیں دو نمبر دیے جائیں گے سوال کا جواب دینے کے لیے پچیس سیکنڈز کا وقت ہوگا اور آپس میں مشورے کی بھی اجازت ہوگی اس سیگمنٹ سے ہر ٹیم زیادہ سے زیادہ دس نمبر حاصل کر سکتی ہے اور مشورے کے لیے صرف اور صرف زیادہ سے زیادہ پچیس سیکنڈز کا وقت ہوگا پچیس سیکنڈز میں آپ نے جواب دینا ہے تو شروع کرنے جا رہے ہیں اپنا پہلا سیگمنٹ جس کا نام ہے جواب دیجئے سوال کا پہلا سوال کرنے جا رہے ہیں باب الاسلام سندھ سکر کے طلبہ کی جانب نماز جنازہ کے بعد دعا کرنا کیسا ہے نماز جنازہ پڑھ لی ادا کر چکے ہیں سلام پھر چکے ہیں اب اس کے بعد دعا کرنا کیسا ہے انبیاء کرام علیہ السلام اور صحابہ کرام علیہ مردوان عجمائین کی سنت ہے جنازہ کے بعد دعا کرنا آپ نے بتایا انبیاء اکرام علیہ السلام اور صحابہ کرام علیہ مردوان جواب درست ہے ان کا جناہزے کے بعد دعا کرنا جو نصاب میں لکھا ہے آپ کو جو ہم نے جواب دیا تھا وہ یہ ہے جناز کی نماز کی بات دعا کرنا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور سنت صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین ہے تو کتنے نمبر دیے جائیں جی احمد رضا بھائی دو نمبر دیے جائیں دو نمبر دیے جائیں جی آپ چاہتے ہیں سنت انبیاء بولے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اچھا آپ نے نام لیا انبیاء اکرام علیہ السلام کتنے انبیاء اکرام انبیاء اکرام اس میں نہیں لکھاوا اس میں لکھاوا ہے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے خیال میں ان کو جو ہے ایک نمبر دینا چاہیے کیونکہ جو نصاب میں لکھا ہے آپ نے وہی الفاظ بتانا ہے یہ تو آپ کو دیا گیا تھا یاد کرتے اس میں تو پہلا سوال تھا اور آپ کو ایک نمبر دیا جا رہا ہے اس لئے آپ کو میرا مشورہ یہ ہے کہ پچیس سیکنڈ کا وقت کم نہیں ہوتا زیادہ ہوتا ہے اچھی طرح سوچ لیں مشورہ کر لیں یہی ہے جب جواب دینے لگتے ہیں تو کچھ کا کچھ ہو جاتا ہے گلزارِ طیبہ سرگودہ اسلامی عقائد کسے کہتے ہیں جی سوال یہ ہے اسلامی عقائد کسے کہتے ہیں مشورہ جاری وہ جو نبی علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے لے کر آئے یا جس کی نسبت یقینی ہو کہ وہ رسول اللہ تعالیٰ علیہ السلام کے دین میں سے وہ اسلامی عقائد کلاتے ہیں دوبارہ زور سے بولیے گا وہ جو رسول اللہ تعالیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے لے کر آئے یا جس کی نسبت یقینی ہو کہ یہ رسول اللہ تعالیٰ علیہ السلام کے دین سے ہے وہ اسلامی عقائد کلاتے ہیں اور ہمارے پاس جو جواب ہے وہ یہ ہے مومن ہونے کے لیے جن باتوں کی دل سے تصدیق اور زبان سے اقرار ضرور ہے ان کو اسلامی عقائد کہا جاتا ہے جی کیا کہیں گے یہ جواب آپ نے کسی اور سوال کا بتایا ہے جی مجلس کی طرف جائیں گے جی احمد رضا بھائی کیا کہتے ہیں نصاب کے مطابق اگر نہیں ہے تو میرے خیال میں کوئی نماز نہیں نصاب کے مطابق آپ کا جواب نہیں ہے تو آپ کو یہ مفہوم اگرہ بن رہا ہے کچھ ملتا جلتا ہے جی سمجھ میں نہیں آرہا تو کہیں سے بھی کچھ آپ کا جواب یہ بن نہیں رہا تو اس طرح آپ کو نمبر بھی نہیں دیے جارہا باب الاسلام سندھ سکر آپ کی جانے میں وہ کون سی تذبیع تھی جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بتائی تھی تذبیع بتائی یہ کون سی تھی میں شاید تذبیع فاطمہ کچھ نہیں بلکہ بہت کچھ تذبیع فاطمہ جی تذبیع فاطمہ تذبیع فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کسے کے تہن جواب تو درست ہو گیا ہے تین تیس مرتبہ سبحان اللہ تین تیس مرتبہ سبحان اللہ حضرت سیدنا ملہ علی قاری رحمت اللہ تعالی کے فرمان کے مطابق بتائیے کہ پانچ انگلیوں سے کھانا کس کی نشانی ہے پانچ انگلیوں سے کھاتے ہیں اب یہ نشانی کس کی ہے کس کا طریقہ ہے اس طرح کھانا چاہیے نہیں پانچ انگلیوں سے کھانا کھانا حریصوں کی علامت ہے پانچ انگلیوں سے کھانا حریصوں کی نشانی ہے اور تین انگلیوں سے کھانا سنت رسول ہے سنت ہے کونسی تین انگلیاں ہیں ترہاں انگلیاں بھی دکھائیے وہ تین سب دکھا رہے ہیں تین انگلیاں ٹھیک ہے تو تین انگلیاں اس سے کھانا جو ہے سنت ہے جواب بالکل ضرورت ہے سبحان اللہ ماشاء اللہ تیسرا سوال آپ کی جانے اس کافر کا نام بتائیں جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کے وقت خوشی منانے کی وجہ سے عذاب میں تخفیم کی جاتی ہے شاید اسان سوال ہے یہ دی ابو اللہ کیوں کیونکہ اس نے پیارے آکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں اپنی لونڈی صحبیہ کو آزاد کر دیا تھا اس کی وجہ سے جاننا میں اس کو اس کے ہاتھ میں سوراختی اس کو پان پلایا جاتا عذاب میں تمہیں کی جاتی ہے انگلی کے اشارے سے عذاب کیا تھا اس لونڈی کا نام سوائبہ تو وہ ابو لہاب تھا جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں بلکہ اپنے بھتیجے کی خوشی منائی تھی اس کو جو ہے انعام و اکرام ملا تو اگر ہم مسلمان ہو کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جشنے ولادت منائیں گے تو کیوں کر محروم رہیں گے شبہ ولادت میں سب مسلمان کیوں نہ کریں جانو مال قربا شبہ ولادت میں سب مسلمان کیوں نہ کریں جانو مال قربا ابو لہب جیسے سخت کافر خوشی میں جب فیض پا رہے ہیں سرکار کی آمد آقا کی آمد منٹھار کی آمد لچپال کی آمد مکی کی آمد مدنی کی آمد آقا اتار کی آمد مرحبا 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 یا مصطفیٰ کیا کہا تھا نام کیا تھا اس لنڈی کا صوبیہ صوبیہ کہتے ہیں نہیں صوبیہ نہیں صوبیہ آپ ادھر کیوں دیکھ رہے ہیں شاید انہوں نے بتایا تھا آپ کو نہیں پھر ادھر کیوں دیکھ رہے ہیں شاید آپ لوگ خاص تاکیت کر رہے ہیں دونوں ہی ٹیموں کو اور خاص روپے آپ لوگوں کو بھی کہ نگاہیں نیچی رکھنی ہیں آپ لوگوں ٹھیک ہے گلزارِ طیبہ سرگودہ آپ کی جانب تیسرا سوال اور بڑا ہی پیارا سوال ہے ٹھیک ہے سرکارِ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے میں کیا کیا پسند تھا سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ عزوجل ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا پسند تھا تو ہمیں بھی چاہیے کہ جب بھی یہ چیزیں کھائیں موقع مل جائے تو سنت کی نیت سے کھائیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند دیں پچیس سیکنڈ کے اندر جواب دینا ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے میں شہد لوکی ککڑی تربوز شہد لوکی تربوز ککڑی اور سرکہ سرکہ بغیرہ پسند سرکہ قدو دوبارہ بتائیے نمبر ایک شہد شہد لوکی لوکی سرکہ سرکہ حلوہ حلوہ تربوز تربوز ککڑی ککڑی بس ایک نام رہے دیا قدو شریف قدو شریف ہو گیا خجور آپ کیا کھائیں گے جی کیا کھائیں گے انشاءاللہ کھائیں گے سنت کی نیت سے حلوہ کھائیں گے شہد کھائیں گے سرکہ کھائیں گے کھجور کھائیں گے تربوز کھائیں گے ککڑی کھائیں گے اور لوکی شریف کھائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ میں سواب بھی انشاءاللہ تعالیٰ مدینے جائیں گے اور یہ تمام چیزیں کھائیں گے باب المدینہ میں بکھائیں گے جواب بالکل درستے سبحان اللہ ماشاءاللہ چوتہ سوال آپ کی جانب نوح علیہ السلام کا ذریعہ معاش کیا تھا حضرت نوح علیہ السلام کا ذریعہ معاش کیا تھا لکڑی کا کام بڑھائی پیشا آپ نے دو بتا دیئے لکڑی کا کام بڑھائی پیشا ایک ہی بات ہے ایک ہی بات ہے لیکن نمبر آپ کو دو دیئے جائیں گے سبحان اللہ ماشاءاللہ گلزار تیبا سرگودا کیا غیر نبی کے پاس وحی آ سکتی ہے اگر کوئی مانے تو اس کے لئے کیا حکم ہے جی نہیں غیر نبی کے پاس وحی نہیں آ سکتی جو اس کا قائل ہو وہ وہ کافر ہے غیر نبی کے پاس وحی نہیں آ سکتی جو اس کا قائل ہو وہ کافر ہے جواب بلکل درست ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ باب الاسلام سندھ سکر آج تو کھانے پینے کے سوالات ڈالیں اگر کھانے کے ابتداء اور انتہا میں نمک یا نمکین چیز کھا لی جائے تو اس سے کیا فائدہ حاصل ہوگا یہ کھائیے یہ کھائیے نمک اور نمکین چیز کھائیے اول و آخر تو فائدہ کیا ہوگا انشاءاللہ بتائیں گے ہمارے سکر کے طلابہ یہ ستر بیماریوں کے لئے دوا ہے ستر بیماریوں کے لئے دوا ہے نساب میں کیا لکھا ہے ستر لکھا ہے ستر لکھا ہے میں اسی نہیں کہہ رہا ہوں آپ نے جواب دیا کہ ستر بیماریوں کے لئے دوا ہے جواب یہ ہے اس سے ستر بیماریاں دور ہوتی ہیں دور کو آپ نے دوا جی ستر بیماریاں دور ہوتی ہیں یہ بھی صحیح یہ بھی صحیح ہے لیکن دور اور دوا میں فرق تو ہے شاید دو نمبر آپ سے دور ہو رہے ہیں اور دو نمبر آپ کو دوا کے طور پر ملیں گے لیکن ہم آپ کو دینے چاہ رہے ہیں دو نمبر سبحان اللہ ماشاءاللہ عز و جل جی آپ کی جانب امیر علیہ السنت باپا جانی کے دادا جان کے بارے میں کچھ بتائیے کہ آپ کا نام کیا تھا کہاں رہتے تھے انشاءاللہ تعالیٰ آج باپا جانی کے دادا جان کے بارے میں سنیں گے وقت پر بھی نظر رکھنی ہے بیٹا امیر علیہ السنت دامت ورکاتم العالیہ کے دادا عبد الرحیم علیہ الرحمہ کی ان نیک نامی کا جچہ پورے کتیانہ میں مشہور تھا دادا جان کا نام عبد الرحیم رحمت اللہ تعالیٰ لیکن نیک نامی اور پارسائی پورے کتیانہ میں مشہور تھی جواب بلکل درست ہے خبان اللہ ماشاءاللہ تو مدنی چینل کے ناظرین اس طرح ہمارا یہ سیگمنٹ جواب بی جے سوال کا اختتام ہوا اسکور بوٹ ہمیں کیا بتا رہا ہے آئیے بڑھتے ہیں اسکور بوٹ کی جانے صلو علی الحبیب صل اللہ تعالیٰ علی محمد سکھر کے طلبان نے پہلے سیگمنٹ میں اپنے چار سوالات کے مکمل درست زوابات دیئے اور ایک سوال کا آدھا جواب دے کر دس میں سے نو نمبر حاصل کی ہیں جبکہ گلزار تیبہ سرگودہ کے اسلامی بھائیوں نے چار سوالات کے مکمل درست زوابات دیئے اور ایک سوال کا درست زواب نہ دے سکے انہوں نے حاصل کی ہیں آٹھ نمبر تو پہلے سیگمنٹ کے بعد سکھر کی ٹیم ایک نمبر سے آگے ہیں صرف ایک نمبر سے آگے ہیں اور صرف ایک نمبر سے پیشے ہیں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے اور ابھی چار سیگمنٹ باقی ہیں تو دوسرا سیگمنٹ شروع کرنے جا رہا ہے جس کا نام ہے شیر مکمل کیجئے اور اس کا طریقہ کار کیا ہوگا یہ بتائیں گے ہمارے احمد رضا بھائی دوسرے سیگمنٹ میں باپو ہر ٹیم سے تین اشار پوچھے جائیں گے آپ سے تین تین اشار پوچھے جائیں گے طریقہ کار یہ ہوگا کہ آپ کو چار الفاظ دیے جائیں گے اور آپ کو ایسا شیر پڑھنا ہوگا جس میں یہ چاروں الفاظ آتے ہوں شیر درست بتانے پر آپ کو دو نمبر دیے جائیں گے اس سیگمنٹ سے ہر ٹیم زیادہ سے زیادہ چھے نمبر حاصل کر سکتی ہے جواب دینے کے لئے پچیس سیکنڈز کا وقت اور آپس میں مشورے کی بھی اجازت ہے تو شروع کرنے جا رہے ہیں اپنا دوسرا سیگمنٹ جس کا نام ہے شیر مکمل کیجئے پہلے بڑھیں گے باب الاسلام سندھ سکر کی جانب چار لفظ آپ کو یہ دیے جا رہے ہیں نمبر ایک کوثر نمبر دو زمزم نمبر تین حشر نمبر چار میری کوثر زمزم حشر میری چار لفظ آپ کو مل چکے ہیں جی کیا جواب ذہن میں آرہا ہے بہرے کوثر و بیرے زمزم کردے کرم اے رب اکرم حشر کی پیاس سے مجھ کو بچانا یا اللہ میری جھولی بھر دے بہرے کوثر و بیرے زمزم کردے کرم اے رب اکرم حشر کی پیاس سے مجھ کو بچانا یا اللہ میری جھولی بھر دے سبان اللہ جواب بالکل ضرور سے سبان اللہ ماشاءاللہ جی گلزالے تیبہ سرگودہ چار لفظ آپ کی جانب نمبر ایک میرا نمبر دو سر نمبر تین نظر نمبر چار اللہ میرا سر نظر اللہ چار لفظ آپ کی جانب یوں دنیا سے میرا سفر ہو ان کی چوکٹ میرا سر ہو پیش نظر ہو ان کا جلوہ یا اللہ میری جھولی بھر دے یوں میرا دنیا سے سفر ہو ان کی چوکٹ میرا سر ہو پیش نظر ہو ان کا جلوہ یا اللہ میری جھولی بھر دے جواب بالکل ضرور سے سبحان اللہ ماشاءاللہ باب الاسلام سے انسکر آپ کی جانب نمبر ایک عشق نمبر دو عالم نمبر تین گھڑی نمبر چار تڑپا تڑپتا نمبر چار تڑپتا نمبر ایک عشق نمبر دو عالم نمبر تین گھڑی نمبر چار تڑپتا عشق عالم گھڑی تڑپتا مشورہ جاری دوبارہ سنائیے سوزشے عشق ایسا پلا دیجئے جانے عالم ہر گھڑی آہیں بھروں خود کو تڑپتا دیکھوں آپ نے کہا سوزشے عشق ایسا پلا دیجئے جانے عالم اور ادھر تحیر ہے جام عشق ایسا پلا دیجئے جانے عالم ہر گھڑی آہیں بھروں خود کو تڑپتا دیکھوں کونسا شعر صحیح مانے آپ والا یا یہ شاید تو نہیں ہے شاید نہیں ہے تو آپ نے باپا جانی کا شعر سنانا تھا لیکن شروع کے الفاظ آپ نے اپنے ملا دیئے تو کچھ ملائے ہیں کیا کیا جائے سوزیشے عشق ایسا پلا دیجئے جامِ عشق ایک نمبر دے دیں تو کتنے نمبر دیئے جائیں آپ لوگ کیا کہتے ہیں نہیں آپ کی مردی جب آپ کی مردی معلوم کیا تو آپ کی مردی ہماری مردی تو پتا چلی آئے گی کوئی کہہ رہے ہیں کہ ایک نمبر دے دیں کوئی کہہ رہے ہیں دو نمبر دیتے ہیں لیکن یہ بات ذہن نشین کر لیں بس اوقات یہ ہوتا ہے کہ دوسری ٹیم کی جب زیادہ نمبر ہوتے ہیں تو کہ دیئے دو نمبر دیتے ہیں جب زیادہ ہوتے ہیں اور جب برابر کا معاملہ ہو تو بات جو ہے وہ ایک نمبر دیا نہیں جاتا آدھا نمبر بھی نہیں دیا جاتا تو تے یہ کر لیتے ہیں کہ آپ نے پورا شعر جو ہے صحیح سنانا ہے اگر ایک لفظ پہلے مصرے کا غلط ہوا تو ایک نمبر کٹ لیا جائے گا اور دوسرا شعر آپ نے صحیح سنایا لیکن اس میں کوئی لفظ خور دیا یا کوئی نمبر کچھ بھی الفاظ آگے بیچے ہوئے تو پھر بھی آپ کا ایک نمبر کٹ لیا گا تو آپ نے پورا شعر جو ہے صحیح سنانا ہے تو اس طرح آپ کو جو ہے ایک نمبر دیا جا رہا ہے ٹھیک ہے یہی چیز آپ کے ساتھ بھی رہے گی نمبر ایک خدا نمبر دو سہارا نمبر تین ہوا نمبر چار ہائل خدا سہارا ہوا ہائل جی مشورہ کیجئے وقت شروع ہو چکا آپ کا پچیس سیکٹ کے اندر جواب دینا ہے خدا سہارا ہوا حائل آپ لوگ کے ذہن میں آیا آ چکا ہے سکر کے طلبہ کے ذہن میں خدا سہارا ہوا حائل اور آپ کا وقت جو ہے اختتام ہوا جی باب الاسلام سیند سکر خدا رہا نا خدا آدے سہارا ہوا بگڑی بھمر ہائل ہے یا غوث خدا رہا نا خدا آدے سہارا ہوا بگڑی بھمر ہائل ہے یا غوث فیدانے غوث آزم جاری ہے گا انشاءاللہ عزوجل افسوس آپ نمبر حاصل نہیں کر سکے جی احمد رضا بھائی آپ کوئی شیر لے کر آئے ہیں تو ضرور معلوم کیجئے باب الاسلام سیند سکر کے طلبہ سے آپ کے لئے چار الفاظ یہ ہیں سب نمبر دو للکار نمبر تین آقا نمبر چار ہے نمبر ایک سب نمبر دو للکار نمبر تین آقا نمبر چار ہے سب نے صفح محشر میں للکار دیا ہم کو اے بے قسو کے آقا اب تیری دہائی ہے سب نے صفح محشر میں للکار دیا ہم کو اے بے قسو کے آقا اب تیری دہائی ہے جواب درست ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ عزوجل آپ کی جانب آ رہے ہیں گزارتے بسرگوڈا چار لفظ مالک حنیفہ امام ہیں مالک حنیفہ امام ہیں نمبر ایک مالک نمبر دو حنیفہ نمبر تین امام نمبر چار ہیں امام مالک و احمد امام ابو حنیفہ امام شافعی کے پیشوہ بھی صدی کے اکبر ہیں دوبارہ سنائیے امام مالک و احمد و امام ابو حنیفہ امام شافعی کے پیشوہ صدی کے اکبر ہیں پہلے مصرے میں آپ نے کچھ الفاظ آگئے پیچھے کیے امام احمد و مالک امام ابو حنیفہ اور امام شافعی کے پیشوہ صدی کے اکبر ہیں دوسرا مصر آپ کا بالکل ٹھیک ہے درست ہے تو آپ کو بھی ایک نمبر دیا جا رہا ہے فیدانِ صدی کے اکبر فیدانِ صدی کے اکبر جاری ہے گا انشاءاللہ تو مدنی چینل کے ناظرین اس طرح ہمارا یہ سیگمنٹ بھی اختتام ہوا اسکور بوٹ ہمیں کیا بتا رہا ہے آئیے چلتے ہیں اسکور بوٹ کی جانب صلو علی الحبیب صل اللہ تعالیٰ محمد دوسرے سیگمنٹ میں سکھر کے طلبہ نے دو مکمل اشار درست بتائے اور ایک شیر آدھا بتا سکے انہوں نے حاصل کیے چھے میں سے پانچ نمبر جبکہ گلزارِ طیبہ کے طلبہ جو کہ پچھلے سیگمنٹ میں بھی ایک نمبر پیچھے تھے انہوں نے اس سیگمنٹ میں تین نمبر حاصل کیے ہیں اور سکھر کی لیڈ تین نمبر ہو چکی ہے اس سیگمنٹ میں بھی آگے کی جانب ہیں باب الاسلام سندھ سکھر کے طلبہ اور ابھی تین سیگمنٹ باقی ہیں تو شروع کرنے جا رہے ہیں اپنا تیسرا سیگمنٹ جس کا نام ہے مدنی گلدستہ طریقہ کیا ہوگا یہ بتائیں گے احمد رضا بھائی مدنی گلدستہ میں سکرین پر ایک ویڈیو مدنی گلدستہ انشاءاللہ دکھایا جائے گا اس کے اختتام پر ہر ٹیم سے دو سوالات کیے جائیں گے پہلے سوال کے درست جواب پر یعنی تین نمبر اور دوسرے سوال کے درست جواب پر دو نمبر دیے جائیں گے پچیس سیکنڈز کا جواب دینے کے لئے وقت ہوگا مشورے کی بھی اجازت ہوگی اس سیگمنٹ سے پانچ نمبر حاصل کیے جا سکتے ہیں جی تو شروع کرنے جا رہے ہیں اپنا تیسرا سیگمنٹ جس کا نام ہے مدنی گلدستہ تو جس طرح آپ کو آسانی ہو آپ مدنی گلدستہ سن سکتے ہیں آئیے بڑھتے ہیں بابا جانی کے مدنی پھولوں کی جانب فیدان مدنی مذاکرہ فیدان مدنی مذاکرہ جاری رہے گا انشاءاللہ عز و جل صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد نبی رحمت شفیع امت صلو اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائے بیت الحرام کا حج کرنے والوں پر ہر روز اللہ عز و جل ایک سو بیس رحمتیں نازل فرماتا جم جاؤ حجیو کہ بیت الحرام کا حج کرنے والوں پر ہر روز اللہ عز و جل ایک سو بیس رحمتیں نازل فرماتا ہے ساٹھ تواف کرنے والوں کے لیے چالیس نماز پڑھنے والوں کے لیے اور بیس نظر کرنے والوں کے لیے حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی نومہ سے روایت ہے کہ مدینے کے سلطان رحمتِ عالمیان سرورِ زیشان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ سلم کا فرمانِ عظامت نشان ہے جس نے پچاس مرتبہ تواف کیا گناہوں سے ایسا نکل گیا جیسے آج اپنی ماں سے پیدا ہوا آہ شدید گرمی میں تواف کی فضیلت سمعت فرمائیے فرمانِ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ سلم ہے جس نے خاموش نکرِ الٰہی کے ساتھ شدتِ گرمی میں تواف اس طرح کیا نہ کلام کیا نہ کسی کو عیدہ دی اور ہر شعف یعنی پھیرے پر استلام کیا تو ہر قدم پر ستر ہزار نیکیاں لکھی جائیں گی ستر ہزار گناہ مٹائے جائیں گے اور ستر ہزار درجے بلند ہوں گی انشاءاللہ ہم نیت کرتے ہیں کہ ہم گرمی میں بھی تواف کریں گے انشاءاللہ کفلِ مدینہ لگا کر تواف کریں گے مدینہ جانا ہے تو اس طرح جائے ان کے سوا کسی کی دل میں نہ آرزو ہو دنیا کی ہر قلب سے بے گانہ ہو کے جاؤں ایک تیسری نیت کرتے ہیں انشاءاللہ بارش میں بھی تواف کریں گے انشاءاللہ اس کی فضیلت سن لے تاکہ شوق بڑھ جائے اور یہ نیت پکی ہو جائے اللہ توفیق دے اللہ سعادت بکھے تو ہم برسات میں بھی تواف کریں گے تو حدیث پاک میں جس نے برسات میں تواف کے ساتھ چکر لگائے اس کے سابقہ یعنی پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں اچھا اب یہ بارش میں اب تواف تو انشاءاللہ کریں گے شریعت کی حدود کے اندر رہتے ہیں کیونکہ آج کل رشبوت ہوتا ہے اس میں مردوں اور عورتوں کا اختلاط بے احتیاطیوں کی وجہ سے بے پردگیوں کو خوب گور کر لینا چاہیے کہ کہیں مستحب پر عمل کرتے کرتے گناہوں میں نہ جا پڑیں ہاں جن دنوں بھیڑ نہ ہو موقع ملنے پر بارش میں تواف کی سعیدت ضرور حاصل کرنی چاہیے مدینہ میں چلوں مکہ کی گلیوں میں پھروں یا رب میں بارش میں تواف خانہ قائبہ کروں یا رب اللہ ازوجہ ہمیں منشد کریم کے ساتھ چل مدینہ کی ساتھ اندسی فرمائے آمین بجاہی نبیل امین صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے بڑھنے چاہ رہے ہیں باب الاسلام سندھ سکر کی جانب بہت الارام کا حج کرنے والوں پر ہر روز اللہ زبدل کتنی رحمت نازل فرماتا ہے نبیل کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بیت الحرام کے تواف کرنے والوں پر روزانہ ایک سو بیس رحمت نازل ہوتی ہیں آپ نے جواب دیا ایک سو بیس جواب بالکل درست ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ آپ کی جانب کتنی مرتبہ تواف کرنے کی یہ فضیلت ہے کہ وہ گناہوں سے ایسا نکل گیا جیسے آج ہی اپنی ماں سے پیدا ہوا کتنی مرتبہ تواف کرنے کی یہ فضیلت ہے کہ وہ گناہوں سے ایسا نکل گیا جیسے آج اپنی ماں سے پیدا ہوا پچاس دفعہ دفعہ بلن آواز سے پچاس دفعہ پچاس مرتبہ مبارک کے تین نمبر دیے جا رہے ہیں آپ کو سبحان اللہ ماشاءاللہ عزوجل جی باب الاسلام سندھ سکر آپ کی جانب دوسرا سوال جس نے خاموشی ذکر الہی کے ساتھ شدت گرمی میں تواف اس طرح کیا کہ نہ کلام کیا نہ کسی کو عزت دی اور ہر شود یعنی پھیرے پر استلام کیا تو ہر قدم پر کتنی نیکیاں لکھی جائیں گی کتنے گناہ مٹائے جائیں گے اور کتنے درجات بلند ہوں گے گرمی میں تواف کرنے کی فدیلت کہ اس انداز سے تواف کریں نہ کلام نہ عیزہ ہر پھیرے میں استلام ہر قدم پر ستر ہزار نیکیاں لکھی جائیں گی ستر ہزار گناہ مٹا دی جائیں گے اور ستر ہزار درجہ بلند ہو گئے ستر ہزار نیکیاں ستر ہزار گناہ ستر ہزار درجات بلند کیے جائیں گے اللہ عز و جل ہمیں گرمی میں اور اس کے مطابق جو امیر الرسولنت باپا جانبہ فرمایا کہ یہ عمل کرتے ہوئے نگاہوں کی حفاظت گرمی بھی ہو کسی کو عیزہ نہ ہو استلام بھی کریں اللہ عز و جل اس کو سعادت نصیب فرمائے گا تو اللہ عز و جل ہمیں بھی گرمی میں تواف کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہی نبی علمین صلی اللہ علیہ وسلم جواب بالکل درستے سبحان اللہ ماشاء اللہ عز و جل ادھر گرمی تو سوال بنے گا سر دی جس نے برسات میں تواف کے ساتھ چکل لگا ہے اس کے کتنے گناہ بخش دیے جائیں گے بارش ہو رہی ہے ٹھیک ہے نا ایسے بارش میں مزا آتا ہے نہاتے اور کعبت اللہ کے سامنے بارش ہو رہی ہے سبحان اللہ اس کے سابقہ گناہ معاف کر دی جائیں گے اس کے سابقہ یعنی پچھلے گناہ معاف کر دی جائیں گے جو برسات میں تواف کرے گا جواب بالکل درستے سبحان اللہ ماشاء اللہ تو مدنی چینل کے ناظرین اس طرح ہمارا یہ سیگمنٹ بھی اختتام ہوا اسکور بوٹ ہمیں کیا بتا رہا ہے آئیے بڑھتے ہیں اسکور بوٹ کی جانے صلوح علی الحبیب دونوں ہی ٹیموں نے شاید مدنی قللل صاحب بہت غور سے دیکھا تھا اس سیگمنٹ میں دونوں ہی ٹیموں نے دونوں سوالات کے درست ذواب دیئے اور حاصل کر لئے ہیں پانچ پانچ نمبر لیکن سکھر کے طلبہ کی برتری تین نمبر کی بدستور برقرار ہے لیکن اگلے سیگمنٹ میں شاید فیصلہ ہو جائے گا کہ کون آگے جا رہا ہے پہلے بھی ہو چکا ہے کہ سفرے مگر اکیلے میں پیچھے سے آئے اور آگے ہی بڑھ گئے آگے ہی بڑھ گئے اب شروع کرنے جا رہے ہیں اپنا چوتھا سیگمنٹ جس کا نام ہے انتخاب کیجئے طریقہ کار کیا ہوگا یہ بھی بتا دیجئے احمد رضا فائی انتخاب کیجئے میں بابو ہر ٹیم کو چار آپشنز دکھائے جائیں گے ٹھیک ہے جس آپشن کا انہوں نے انتخاب کیا اس کے لیے انہیں چار اشارے دی جائیں گے اگر انہوں نے پہلے اشارے میں درست جواب دے دیا تو یہ حاصل کر لیں گے پانچ نمبر اگر دوسرے اشارے میں جواب دیا تو انہیں دی جائیں گے چار نمبر اگر تیسرا اشارہ لیا تو تین نمبر اور اگر چوتھا اشارہ لیا تو پھر یہ حاصل کریں گے درست جواب دینے پر دو نمبر زیادہ سے زیادہ اس سیگمنٹ سے پانچ اور کم سے کم دو نمبر حاصل کیے جا سکتے ہیں اب دیکھتے ہیں کہ کون سے اشارے میں شخصیت مقام شعبہ مقام پہچان رہے ہیں تو آئیے بڑھتے ہیں اپنے چوتے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے انتخاب کیجئے باب الاسلام سن سکر آپ کی جانب چار موضوع آپ کو اس کن پر دکھائے جائیں گے انتخاب کرنا ہے کسی بھی ایک موضوع کا جی آپ کو چار موضوع دکھائے جا رہے ہیں یہ یہ عمل کونسا ہے یہ شخصیت کون ہے یہ شعبہ کونسا ہے یہ مقام کونسا ہے یہ شخصیت کون ہے شخصیت کا انتخاب ہوا شخصیت کے بارے میں آپ کو چار اشارے دیے جائیں گے پہلا اشارہ شخصیت کے لیے آپ کو یہ دیا جا رہا ہے جی دکھائیے پہلا اشارہ صحابی ہیں دوسرا اشارہ خلفہ راشدین میں آپ کا شمار ہوتا ہے چار صحابہ کا نام ذہن میں آ گیا تیسرا اشارہ دیکھتے ہیں جی تیسرا اشارہ کیا ہے دکھائیے جنت البقی میں آپ کا مزار ہے شاید واضح اشارہ ہے جنت البقی میں آپ کا مزار مبارک ہے حضرت سیدن عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ آپ نے جواب دیا درد عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ چہتہ اشارہ کیا ہے ذرا اس کو بھی ملاحظہ کیجئے جی دکھائیے چہتہ اشارہ زنو رین آپ کا لقب ہے نور کی سرکار سے پایا دشالہ نور کا ہو مبارک تم کو زنو رین جوڑا نور کا آپ نے جواب دی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ فیدان عثمان غنی فیدان عثمان غنی جاری ہے گا انشاءاللہ عز و جل مبارک کے آپ کو تین نمبر دی جا رہے ہیں آپ کی جانبی بڑھ رہے ہیں گلزار طیبہ سرگوڈا انتخاب کیجئے کسی بھی ایک موضوع کا شخصیت عمل شعبہ مقام شعبہ شعبہ شعبے کا انتخاب ہوا اور شعبے سے متعلق آپ کو چار اشارے دیے جائیں گے پہلا اشارہ آپ کی جانب یہ ہے اس شعبے کے ذریعے دنیا بھر میں اسلام کا پیغام عام ہو رہا ہے دوسرا دوسرا اشارہ دوسرا اشارہ آپ کو یہ دیا جا رہا ہے عربی انگریزی بنگلہ اردو وغیرہ تیسرا اشارہ تیسرا اشارہ تیسرا اشارہ بھی آپ کو دیتے ہیں لیجئے تیسرا اشارہ جی انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا پر بہت تیزی سے ترقی کر رہا ہے کون سا شعبہ ہے انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا پر بہت تیزی سے ترقی کر رہا ہے اس شعبے کے ذریعے دنیا بھر میں اسلام کا پیغام عام ہو رہا ہے عربی انگریزی بنگلہ اردو وغیرہ مجلس آئی ٹی مجلس آئی ٹی دیکھتے ہیں جی چوتہ اشارہ دکھائیے پڑی یہ کیا لکھا ہے www.dawetislami www.dawetislami.net اور آپ نے جواب دیا مجلس آئی ٹی اور اس طرح تیسرے اشارے میں آپ نے شعبے کو پہچان لیا صحیح پہچانا یا نہیں پانچوہ اشارہ اس کا نام آ رہا ہے مجلس آئی ٹی جواب درست ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ آپ کو بھی تین نمبر دیے جا رہے ہیں تو اس طرح ہمارا یہ سیگمنٹ بھی اختتام ہوا شاید ادھر بھی برابر ہو گئے تو بڑھنے جا رہے ہیں سکور بورڈ کی جانے صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد صل اللہ علیہ وسلم یہ سیگمنٹ تو برابر ہو گیا اس سے پہلے والا سیگمنٹ بھی برابر برابر ہو گیا کب تک برابر برابر ہوگا لیکن پہلا اور دوسرا برابر نہیں ہے جی بابو اور پہلے کی غلطیاں ہی اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بعد میں آ کر نقصان بچا دیتی ہیں ٹیموں کو شروع میں کبھی غلطی کر دی دوسرے سیگمنٹ میں غلطی کر دی آخر تک پھر صحیح چل رہے ہیں لیکن جو شروع میں غلطی ہو گئی ہو گئی لیکن حوصلہ پھر بھی نہیں ہارنا چاہیے ہاں حوصلہ پھر بھی نہیں ہارنا چاہیے دیکھیں سوالات جو پہلے ہیں وہ آپ کو یاد کرنے کے لیے دیئے ہوئے نساب میں سے پھر دوسرا اشار ٹھیک ہے اشار کہو چلتے پھرتے یاد کیجئے فیدان مدینہ آپ یہاں پر آئے ہوئے ہیں رکے ہوئے ہیں کھا رہے ہیں پی رہے ہیں تو چلتے پھرتے جو ہے آپ اشار دھوراتے رہیں جس کے ساتھ بیٹھے ہیں نا وہ آپ کی شکل دیکھے یاد یہ کچھ سنائے گا ٹھیک ہے نا یاد یہ اشار سنا دے گا میرے کو تجھ آپ کا اسلام ہے اس کو بھی ثواب ملے آپ کو بھی ثواب ملے اس کا سوالت بتا دیں جوابت بتا دیں اس کے ہاتھ میں نساب دیں تو انشاءاللہ اس طرح آپ کی تیاری اور مضبوط ہو جائے گی آئیے بڑھتے ہیں اسکوربورٹ کی جانب صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد دونوں ہی ٹیموں نے اس سیگمنٹ میں اپنے سوالات کے جوابات تیسرا اشارہ لے کر دیئے اور حاصل کر لئے ہیں تین تین نمبر تو اس سیگمنٹ میں بھی دونوں ٹیمیں رہی ہیں برابر لیکن سکھر کے طلبہ ابھی بھی تین نمبروں کے ساتھ آگے ہیں جی ابھی بھی آگے کی جانب تین نمبر سے ہو سکتا ہے اس سیگمنٹ میں کچھ بھی ہو سکتا ہے کہ آگے کی جانب سکھر والے ہیں اور آگے ہی رہیں اور ہو سکتا ہے کہ آگے کی جانب گزارے تیبہ سرگودہ آپ بڑھ جائیں تو جوش بھی ہونا چاہیے ہوش بھی ہونا چاہیے سفر ہوگا مگر اکیلے طریقہ کار کیا ہوگا رہیے بھی بتا دیئے ابھی اس سیگمنٹ میں ہر ٹیم سے دو دو ہر طالب علم سے الگ الگ انفرادی طور پر دو دو سوالات کی جائیں گے سکرین پر بارہ نمبر دکھائے جائیں گے جس نمبر کا طالب علم میں انتخاب کیا اس کے پیچے موجود سوال ان سے کیا جائے گا جواب درست بتانے پر انہیں دو نمبر دیے جائیں گے جواب بتانے کے لیے پچیس سیکنڈز اور صرف پچیس سیکنڈز کا وقت ہوگا مشوری کی اجازت نہیں ہوگی اس سیگمنٹ سے ہر ٹیم زیادہ سے زیادہ بارہ نمبر حاصل کر سکتی ہے تو آئیے شروع کرتے ہیں اپنا آخری سیگمنٹ جس کا نام ہے سفر ہے مگر اکیل ہے تو پہلے بڑھنے جا رہا ہیں باب الاسلام سندھ سکر کے ابراہیم اتاری آپ کی جانب اس کن پر آپ کو بارہ نمبر دکھائے جائیں گے جی دکھائیے بارہ نمبر بارہ نمبر کے پیچھے بارہ سوالات ہیں کسی بھی ایک نمبر کا آپ نے انتخاب کرنا ہے کس نمبر کا انتخاب ہوگا بیسے ابراہیم نمبر دکھائیں پھر انتخاب ہوگا دکھائیے بھی دکھا دیئیں آٹھ 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 نمبر کا انتخاب ہوا اور دیکھئے آٹھ نمبر کے پیچھے کیا سوال جگمگا رہا ہے مدنی ماں اسلامی مہینوں میں دسوہ مہینہ کونسا ہے مدنی ماں پہلے بھی آپ کیا مہینوں والا آیا تھا شوال المکرم آپ نے جواب دیا شوال المکرم اور کون سے نمبر کے انتخاب کیا تھا آپ نے آٹھ آٹھ شوال المکرم کیا ہوا جواب ابراہیم پتا ہے کچھ درست خوش ہو کے بولیے پھر درست خوش ہو کے جواب درست خوش ہو کے خوش ہو کے بولنا ہے آپ نے جواب درست ہے جواب درست ہے ہاتھ اٹھا کے بھائی جواب درست ہے پہلے ہاتھ میں اٹھانا ہے سندھی میں بولنا ہے سندھ سے آئے نا جی سندھی میں بولیے درست ہے سندھ والے خوش ہو جائیں لیکن خوشی کے ساتھ جوش میں جی جواب سیعہ جواب سیعہ جواب بالکل درست ہے سبحان اللہ ماشاء اللہ عز و جل جی آپ کی دانے گلزارہ تیبہ سرگودہ قاسم بھائی پانچ خوش ہو کے پانچ نمبر اور خوش ہو کے مسکراتے ہوئے پانچ نمبر جی پانچ نمبر کا انتخاب ہوا قاسم بھائی کی طرف سے قاسم بھائی کیے کسی طرح مجھے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ